وہ جو رات کو اینکر آتے ہیں اور آپ کو نیشنلیزم کا آدھا پاٹ پڑھاتے ہیں ان کی نگاہ سے مت دیکھئے وہ آپ کو اس دیش کی حقیقت سے کاٹ کر لے جا رہے ہیں ایک ایسے دیش کی دنیا میں جو ہے ہی نہیں ہمارا ملک سب سے خوبصورت ملکوں میں سے ایک ہے ہمارے پاس بولیٹ ٹرین نہیں ہے تو کیا ہوا ہم دھیرے بھی چلتے ہیں تو گلے مل کر چلتے ہیں ہمیں جلدی جلدی میں ایک دوسرے کو چھوڑ کر آگے نہیں بڑھنا وہ جو چنتہ ہے کہ ساری ٹرین اچھی ہو جائے وہ بولیٹ ٹرین کے خلاف چنتہ نہیں ہے وہ چنتہ یہ ہے کہ پہلے سب کا بھلا ہو جائے نا تو پھر کچھ لوگوں کے لیے کچھ لے آنا تو انہوں نے بولیٹ ٹرین کا ویروت کرنے والوں کو بھی دیش روئی بتا دیا پندرہ ہزار کا ٹکٹ خرید کے جاپان میں لوگ چلتے ہیں اساکہ سے ٹوکیو کے بیچ میں پندرہ ہزار کا ٹکٹ خرید کے تو یہ آپ دھیان میں رکھئے گا کہ ایمیج جھوکا جا رہا ہے کورپریٹ ہمارا بڑا کمال کا ہے اس نے پہلے میڈیا کو نیتاؤں کے ہاں پہنچایا نیتاؤں نے میڈیا کو اپنے پاس رکھ لیا اب کورپریٹ میڈیا تو خرید لیتا ہے کئی طرح کے چینل لیکن بول وہ بھی نہیں پا رہا ہے بیچارہ جی ایس ٹی سے پریشان ہے اس کا دھندہ چوپٹ ہے بینکوں کے خون نکل رہے ہیں بہ رہے ہیں وہ گھاٹے میں دبے جا رہے ہیں مرے جا رہے ہیں کوئی بول نہیں رہا ہے کیا بات ہے بھائی تم بھی در گئے تم تو بڑے بڑے چینل خرید لیتے ہو کس لیے خریدتے ہو درنے کے لیے ہم نے در میں اتنا نیویش نہیں دیکھا جب در پروفیٹیبل ہو جائے تو جنتہ کو سترک ہو جانا چاہیے کیونکہ اس میں اس کا گھاٹا ہے فائدہ دو چار لوگوں کا ہوتا ہے تو وہ در کو پروفیٹیبل بیجنس بنا رہے ہیں اور یہی ہو رہا ہے کہ نہ کورپریٹ بول پا رہا ہے نہ جنتہ کی آواز پہنچ رہی ہے اور لوگ سڑکوں پر اپنے سوالوں کو لے کر کھڑے ہیں شکشہ مطرے روز فون کرتے ہیں کہ ہم سوال آگ کی سنکھیا میں ہیں ہماری آواز کوئی نہیں اٹھاتا ہے روز روتے ہیں بیچارے اور اب تو سننے کو آ رہا ہے کہ مجھے ہی چلتا کرنے کا انتظام کر لیا گیا ہے ابھی واتس اپ پہ آیا کہ میں فون کر رہا ہوں کہ برکھا میں میرے لئے کوئی نوکری ہے یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے اس دیش کا مہان لوگتنتر اگر ایک پترکار کو نہیں برداشت کر سکتا تو اس کے لئے شرم کی بات ہے میں غلط بول سکتا ہوں میں خراب بول سکتا ہوں لگن آپ نے اگر میری حتیہ کی کامنا کی ہے تو وہ شرم کی بات ہے آپ نے مجھے اٹھا کر کہیں فیکنے کی کامنا کی ہے تو وہ شرم کی بات ہے یہ گاندھی کے دیش میں کبھی نہیں ہو سکتا تھا جو گاندھی انگریزیوں سے لڑتے تھے مگر اسے بھی شترو نہیں کہتے تھے ہم اس دیش کے ہیں آپ میرا مزاک اڑا رہے تھے اس دن وہ سب سے شرمناک دن تھا جب میرا فوٹو طرح طرح سے ٹویٹر پر بنا کر چلانے لگا کسی نے ٹکا لگا دیا کسی نے گیروہ لگا دیا میں پہنتا ہوں بھائی گیروہ تم پہنا ہوں گے تو تھوڑی پہنوں گا میں پہنتا ہوں لاکھوں لوگ پہنتے ہیں گیروہ اس دش میں کیا آپ وہ بھی ایک دن ٹی وی چینل سے تیہ ہوگا کہ سب کو گیروہ پہننا ہوگا وہ تو ہم پہنتے ہیں اپنے اپنے پوجاؤں میں اور یہ مزاگ چل رہا تھا تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ کیا ایک ادنا سا پترکار اتنا مہتوپون ہو گیا کہ اسے وستحاپیت کرنے کے لئے حکومت اتنی چالیں چلیں گی اور کیا ہم نہیں جانتے کہ کورپوریٹ میں ٹیک آور کیسے ہوتا ہے آپ نے دنیا کا اتحاس نہیں پڑھا اور کیا آپ ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے اسی لئے ہوتے رہنے دیں گے ہوتے رہنے دیجئے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو فرق نہیں پڑے گا فرق آپ ہی کو پڑے گا فرق آپ ہی کو پڑے گا جب آپ کی آواز پہنچنے کے ہر راستے بند کر دیے جائیں گے جب آہرلال نہروں نے امرت بازار پترکہ کے سمپادک کو لکھا تھا کہ اخبار آلوچنا نہیں کریں گے تو کون کرے گا میں یہاں اس ہال میں آ رہا تھا تو کسی نے اس کا ٹیکسٹ مجھے واتس اپ کیا تھا کہ اخبار اگر آلوچنا نہیں کریں گے تو سرکار کی آلوچنا کون کرے گا سرکار کی آلوچنا کرنے پہ بدھائی ملنی چاہیے یہ اس لیے مہتوپون ہے کیونکہ باقی لوگ نہیں کرتے ہیں 99% ایک گودی میڈیا بن گیا ہے اب رونا رو رہا ہے کہ جو ایک پرسنٹ وہ بھی گودی میڈیا ہے کمال ہے صاحب سارا میڈیا خرید کے جیب میں رکھ لو اور دن بھر پروپیگنڈا ہندو مسلم ایجنڈا چلاتے رہو اور کہو کہ گودی میڈیا دوسری طرف بھی ہے تو نئے نئے ترک گڑھے جا رہے ہیں آپ کی آنکھوں میں ایمیج جھوکے جا رہے ہیں میں امید کر سکتا ہوں کہ میرا سمیہ ختم ہو رہا ہوگا لیکن دو چار باتیں یہی ہے کہ لوگ تنتر کی لڑائی کو آپ آؤٹسورس مت کیجئے ہون بھجن مت کیجئے گاندھی کی طرف ستے کے راستے پہ چلیے کیونکہ ہمارے دیش میں سچ بولنے کا ایکو سسٹم نہیں ہے اسے ہمیں سوکار کر لینا چاہیے اور اس ایکو سسٹم کو ہم نے نہیں بننے دیا ہے جو بھی ذرا سا چلتا ہے ہم اسے پاگل گھوشت کر دیتے ہیں جو ایماندار ہوتا ہے کوئی کلیکٹر آ گیا وہ آنسٹی سے کام کرتا ہے اسی کے رشتدار بولیں گے پاگل ہو گیا یہ دنیا بدل دے گا کیا اب تک آپ جھوٹ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں کچھ سال تک سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کا پریاس تو کیجئے ہو جائے گا وہ راجہ حریش چندر کی جو کہانی سنائی جاتی ہے کہ وہ برباد ہو گیا بنے تھے ستھے وادی چلنے پورا پریوار تحسن ہے سو گیا انت میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا یہ کہانی اس دیش میں سنائی جاتی ہے راجہ حریش چندر کیلئے کی پتا ہے کیوں کیونکہ آپ ہمیشہ ڈرے رہے ہیں اور یہ کہانی کون سناتا ہے پتا ہے جو پاور میں ہوتا ہے گاندھی نے ٹھیک اس کا اُلٹا کیا گاندھی نے ستھے کے ساتھ پریوک کیا اور ستھے خود کو پریوک کیا لیکن اس ستھے کو ادھکانش جنتہ کا ہتھیار بنا دیا یہ لو ستھے آج سی بی آئی اور جیل کے ڈر سے ہمارا اپوزیشن بھی نہیں بولتا اور گاندھی نے اس ستھے کے دم پہ لاکھوں لوگوں کو انگریزوں کی جو ڈر کا سب سے بڑا کارخانہ تھا انگریزوں کا فیکٹری تھی اگ ڈر کی جیل اس میں لے آ کر بھر دیا گاندھی نے کہا اپنے بھیتر جیل جاؤ اور اپنے بھیتر کے ڈر سے آزاد ہو جاؤ ان کے پاس ٹینک ہے توپ ہے افسر ہیں قانون ہیں